کرشماتی نظام تشریف ستیب میں ہاتھ کی لکیریں مزاج کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ چھے قسم کی نبزوں کی طرح چھے قسم کی ہاتھ پہ لکیریں ہیں آپ دعائی کھائیں غذا کھائیں جس مزاج کی غذا یا دعائی استعمال ہو رہی ہے آپ کے ہاتھوں کی لکیریں تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عقیم کیسر اکبار ادریسی تحصیل کلر سے میں پریکٹس کرتا ہوں اور زلہ رہوپنڈی میں تو کافی عرصے سے میں اس شبہ سے وابستہ ہوں اور تشخیص توہم کرتے رہتے تھے پہلے بھی نفس دیکھ لی انسان کے چہرے سے تشخیص کر لی اور جگرد جو ترکہ کار ہے تشخیص کے اس کے ذریعے پھر ہم تشخیص کرتے تھے لیکن کافی عرصے سے عقیم شہباز ایوان صاحب کی جو ویڈیو تھی یا ان کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا ان کے ساتھ وابستہ تھا اور ان کے بتائی ہوئے جو کافی کامل اس کا جات ہے تو اس پر پریکٹس کر کے میں کافی کمیابی حاصل پہلے بھی کر چکا تھا لیکن جو سو فیصد اور آسان تشخیص تھی وہ آج ہی میں نے آ کر جو ان سے سیکھی اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تشخیص کرنا میرے لئے بہت آسان ہو گیا ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اکثر دیکھ رہا تھا کہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ کچھ لوگ غیر ضروری پروپگنڈا کر رہے ہیں دیکھیں یہ غیر ضروری پروپگنڈا کرنے کا مقصد نہیں جائے باتیں ہر بنا کر سکتا ہے بہتر طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ خود آئیں یہاں تشریف لائیں دیکھیں اس کے بعد بات کریں تو میں خود آیا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے تقریبہ مجھے تین چار گھنٹے یہاں پہ ہو گئے الحمدللہ میں نے یہاں سے ان سے کرشماتی نظام تشکیص انہوں نے مجھے سکھایا اور الحمدللہ میں نے اس نظام کو سو فیصد درست پایا اور یہ جو نظام کرشماتی نظام تشکیص ہے یہ قانون مفرد ازا جو اکیمین کلاب حضرت صابر ملتانی کا جو علم ہے اس کے سو فیصد جو ان کی تشکیص ہے جو ان کے اپنے چھے مزاج ہیں ان کے مطابق ان کی تشکیص ہے باقی یہ جو ایسا علم نہیں ہے کہ جو کتابوں میں مل جائے یا جس طرح کوئی عام چلتے پرتے پڑھ لے یہ علم اللہ کی عطا ہے جو میں سمیتا ہوں کہ یہ اس علم کے جو مجدد ہیں اس دور کے اکیم شہباہ حسین اوان صاحب ان پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پھر یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو میرا باقی جو پروپگنڈا ہے اس پروپگنڈے سے جو کہہ رہے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے یا کتابیں پڑھ گئے اس کا اس علم سے کوئی طرح نہیں ہے یہ ٹوٹلی علم جو ہے میں یہ آپ دیکھنے کے بعد پردہ چلے یہ ٹوٹلی علم ہی اللہ کا عطا کردہ علم ہے اور جو مغفی علم میں سے ایک علم تھا تو یہ اسی علم کو پتہ چلے گا جب آپ سیکھیں گے اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک استاد مہدرم حقیم شہباہ سہین صاحب اللہ پاک زندگی دے اور اس کے علم و عمل میں برکتہ اطاف رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ